بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں اشفاق احمد اور دلبرو سین ہم ہیں خواتین کالج بنگلہ منتھار میں ہم انشاءاللہ کالج کی پرنسپل سے بھی بات کریں گے ایڈوکیشن کے حوالے سے اور ان کے جو اقتعامات انہوں نے کیے ہیں ان کے بارے مطلب باتیں کریں گے اور دوسرا یہ اس کالج کی مطلب کیا ضرورت تھی کہ اس کو بنایا گیا منتھار میں منتھاریاں سے دہی علاقے میں تو انشاءاللہ اس پر بھی بات کریں گے تو پہلے میں اکتاتا چلوں کہ یہ کالج پچھلے دور حکومت نون لیگ میں بنا اور جو اہل علاقہ تھا ان کی مطلب اس میں کافی کوششیں تھیں جو کافی لوگوں نے مطلب جو ہمارے عرباب اختیار تھے جو ہمارے ایم بیس تھے ان تک آواز پہنچائی کہ ہمارے بچیوں کی تعلیم کا کافی مسئلہ چاہ رہا ہے بچوں کی تعلیم تو تقریباً ایسے تھا کہ بچے جو ہے وہ مرسل ورہا پہ بھی دوسری شہروں میں جا کے اپنی تعلیم جاری رکھ سکتے تھے جبکہ بچیوں کی تعلیم کا یہاں بہت مسئلہ تھا تو یہ میں کہوں گا کہ نون لیگی جو حکومت تھی جو پہلے جو پچھلے دور حکومت تھی انہوں نے کافی اقدامات کیے اور یہ یہاں کے بچیوں کے لیے کسی نعمت سے کام نہیں یہ کالا جی اور یہاں کی جو پرنسپل ہیں مسئلہ جبین انہوں نے بھی کافی بہتر اقدامات کیے اور انہوں نے آکے ثابت کیا کہ وہ واقعی ایک انٹیلیجنٹ ہیں اور علاقے کی بچیاں جو ہے ماشاءاللہ اچھے تعلیم جاری ہیں اور کالج کا ایک جو ریزلٹ ہے وہ بھی کافی بہتر جا رہا ہے تو ہماری انشاءاللہ آپ گفتگو کرتے ہیں گفتگو کا آغاز کریں گے انشاءاللہ میم سے اور آپ کو انشاءاللہ مفید مفید معلومات دیں گے اور انشاءاللہ آپ سب اس سے مفید ہوں گے انٹھار ایچ ڈی نیوز کے چینل میں آج میں اشواق احمد گورنمنٹ خواتین کالج کی پرنسپل میڈم ازراج بین کے ساتھ ہوں اسلام علیکم ہم آپ کو خوش حمدید کہتے ہیں ہمیں ہونے والی ایکٹیوٹیز کے مطلق بتائیں اور ایجوکیشن کے حوالے سے بتائیں کہ یہاں جو سٹوڈنٹ آ رہی ہیں تو ان کا مطلب ایک تو میار بتائیں نا کہ سکول میں مطلب جو ان کے ہے وہ سبجیکٹ کیا وہی سبجیکٹ کی سہولیات ہے یہاں اور اس کے علاوہ آپ کا کالج میں مطلب جو بھی ہے اقتامات ان کے مطلب ہوئے ہیں اور اہل علاقہ کے لیے جیسے کہ اشواق صاحب نے کہا ان کے لیے مفید معلومات کا ایک سلسلہ جو ہے اس سے چلے گا تو سب سے پہلے تو میں اس بات کی وضاحت کرنا چاہوں گی کہ میں جب دو ہزار سولہ یکم ستمبر کو میں نے کالج جوائن کیا تو کالج بلکل ایسی فارم میں تھا کہ چھ مہینے سال تک میں شدید ڈپریشن کا شکار رہی کہ میں کہاں آگئی ہوں اور میں کیا کروں گی کیونکہ جب سے کالج بنا تھا دو ہزار پندرہ سے تو آفیس کہہ رہا تھا کہ آپ کو پرنسپل بنانا ہے ہم نے تو لیکن میں کیونکہ انٹرسٹیڈ نہیں تھی تو بہرحال جب بار بار اسرار کیا گیا تو پھر میں نے صرف یہ سوچ کے کہ اگر میں بھی انکار کر دوں گی اس طرح سے دور دراز علاقوں کے کالج کے لیے جہاں کوئی فسیلیٹیز نہیں ہیں تو پھر میرا پھر یہ کام کون کرے گا تو مجھے یہ کرنا چاہیے کسی کو چیلنگ بھی قبول کرنا چاہیے بہرحال میں آگئی ہوں اور میں نے ایز ایڈیشنل چارج یہاں پر جو ہے ایڈمیسٹریشن کا کام شروع کیا ایز ایپنسپل میں یہاں ایز ایپنسپل کام کرتی تھی اور سادے کے بعد میں میں انگلیش کی چار کلاسیز لیتی تھی اور سب کام ساتھ ساتھ چل رہا تھا پورا ایک سال تین مہینے میں نے بغیر ایک پائی کے کالج کے لیے کام کیا گورنمنٹ نے مجھے کوئی ایک روپیہ نہیں دیا ایسا تو نہیں ہوتا کہ آپ نے ایک دفعہ ایک پودہ لگایا اور وہ دنوں میں بڑا ہو جائے انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ میں نے یہ پودے اپنے لیے نہیں لگائے اور نہ ہی جو درخت لگاتا ہے وہ اپنے لیے لگاتا ہے کسی نے میرے لیے لگائے تھے اور یہ درخت میں جو لگا رہی ہوں انشاءاللہ اس کا پھل کوئی اور کھائے گا اور مجھے اسی کی خوشی ہوگی اور میں نے یہی سوچ کے لگائے ہیں ان سے سوال ہے کہ وہ بچوں کے والدین سے یہ بتائیں کہ بچوں کا مسئل کس پیجیکٹ میں ہے سائنس میں ہے یا آرس میں ہے تو کیا ان کے پاس ان کے پاس کونسی سوال آتے ہیں تاکہ بچہ جب سکول سے کالج آئے تو انہیں وہی سبجیکٹ آگے بھی مجھسر ہوں تو میں ہم سے پوچھتے ہیں کہ آیا وہ بچوں کے والدین کے لیے کیا تجویز پیج کرتی ہے بڑا اچھا سوال ہے آپ کا جب بھی ایڈمیشن شروع ہوتے ہیں تو ہمارے پاس والدین بچوں کو لے کے آتے ہیں تو جیسے ہر والدین کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ سب سے پہلی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ان کی بچی جو ہے وہ ڈاکٹر بنے یہ ہمارے ہاں سب سے پہلے وہ ہے اور وہ سائنس پڑے تو چاہتے تو ہم بھی یہ ہی ہیں ہر شخص یہی چاہتا ہے کہ بہتر جو ہے وہ سبجیکٹ کا انتخاب کیا جائے لیکن اصل میں ہوتا یہ ہے کہ بچے کی انٹرسٹ کی بات ہوتی ہے بچے کی قابلیت کی بات ہوتی ہے تو وہ ایک تیچر جو ہے وہ ہی زیادہ بہتر جان سکتا ہے ہم ایڈمیشن کے وقت اپنی تیچرز کو جو ہے وہ ساتھ بٹھاتے ہیں مشاورت کرتے ہیں اور ایک ایک بچی کا جو ہے وہ ریزرٹ کارٹ دیکھ کر اس کے مطابق یہ فیصلہ کرتے ہیں اور ان کو والدین کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ بچہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ سائنس پڑ سکے آپ کے لیے بھی اور بچے کے لیے بھی اور خاص طور پر بچے کی ذہنی صحت کے لیے بھی یہ بہتر ہوگا کہ آپ اس کے اوپر زیادہ بوجھ نہ ڈالیں اور کیونکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ بچہ آرٹس پڑے یا سائنس پڑے ضروری یہ ہے کہ بچہ جو بھی پڑے اس میں ایکسیلنٹ ہو اور ایکسیلنٹ سی ہر جگہ جو ہے وہ ٹاپ جو ہے وہ ہر وقت خالی ہوتی ہے میں خود آرٹس کی ہوں ہمارے بہت سارے ٹیچرز جو ہیں میری اپنی بہت ساری پرنسپلز جو تھیں وہ آرٹس کی ہیں تو اس میں کوئی یہ ایشو نہیں ہے کہ آپ سائنس پڑے آپ کو ایکسیلنٹ دکھانی چاہیے آپ کو ایکسیلنٹ ہونا چاہیے آپ کو ٹاپ پہ جانا چاہیے وہ پھر چاہے آرٹس کے سبجیکٹ ہو چاہے تو وہ ہم ایک کمیٹی اپنی ٹیچرز کی بناتے ہیں ایڈویشن کے وقت جو کہ مشاورت کے ساتھ کانسلنگ بھی کرتی ہیں بچوں کی اور ساتھ ہی ان کے والدین کو یہ مشورہ بھی دیتی ہیں میں خود بھی بیٹھتی ہوں تاکہ بچوں کے لیے بھی اور ان کے والدین کے لیے بھی آنے والے وقت میں آسانی بھی ہو اور بہتری بھی ہو تو آپ سب نے سنا کہ میم نے بلا تفصیلی بتایا کہ انہوں نے کس طرح کالج میں جوائننگ کی اور کن مشکلات کا سامنا کیا اور جو جہاں کی مطلب کالج کی صورتحال تھی ان سے اس کو کافی بہتر کیا جیسے کہ ان کے مطلب گرون وگرہ تھے سر سب جو ہے تھی مطلب ان کی گرینری ان کو پہلے سے کافی بہتر کیا اب تو ماشاءاللہ کالج کی لوگ جو ہے وہ دیکھنے والی ہے مطلب اہل علاقہ آتے بھی ہیں اور دیکھتے بھی ہیں اور ان کی تعریف بھی کرتے ہیں تو یہ تو ہو گیا مطلب کالج کی صفائی سترائی کا ایک معاملہ ابھی ٹیچرز کی کیا پوزیشن ہے کیا ٹیچرز ان کے پاس ہے مکمل ہیں اور مطلب کلاسز کی کیا صورتحال جا رہی ہیں اور ان کا جو پچھلیا جو رزلٹ آیا تھا ان کی کیا صورتحالہ وہ مطلب کس لیول پہ جا رہا ہے باقی کالج کی نسبت تو ہم انشاءاللہ میڈم سے تعلیم کے حوالے سے بھی اب سنتے ہیں اور انشاءاللہ آپ سب کو مفید بھی تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ کس طرح سے میں نے جوائن کیا اور کیا کیا جو ہے وہ ہوا اب ہم آتے ہیں کالج کی تعلیم کی طرف جو ہم نے مطلب کہ یہاں پہ سلسلہ کیا ہوا ہے اور جو ہماری صورتحال ہے اس میں یہ ہے کہ ہمارے پاس ریگولر ٹیچر اس وقت صرف تین ہیں جن میں سے ایک میت کی ایک کیمیسٹری کی اور ایک دوسری بھی کیمیسٹری کی ہی ہیں انہوں نے سیڈ جو ہے وہ ڈاؤن گریڈ کروائی ہے پانچ ہمارے پاس سی ٹی آئیز ہیں جن میں ایک ایک نومکس ایک کمپیوٹر سائنس کی اس کے علاوہ ایک اردو کی ایک انگلیش کی اس وقت ہمارے پاس صرف آٹھ لوگ ہیں جو کہ ایک دگری کلاسز کی اس کے لیے بالکل ناکافی ہیں تو اس کمی کو پورا کرنے کے لیے میں اپنی ایڈمنسٹریٹیو جو ہیں ریسپونسیبیلیٹیز اس کے ساتھ ساتھ چار کلاسز بھی لیتی ہوں بلکہ پچھلے سال جب سی ٹی آئیز جو تھی وہ نومبر میں آئیں تو اگست سے لے کے نومبر تک سی ٹی آئیز کے آنے تک میں چھے پیریڈ لیتی تھی اس میں چار پیریڈ چار کلاسز یعنی فرسٹیئر سیکنڈیئر تھرڈیئر اور فورٹیئر انگلیش اور فرسٹیئر اور سیکنڈیئر اردو کے پیریڈ میں لیتی تھی کیونکہ الحمدللہ میری اردو بھی بہتر ہے تو چھے پیریڈ لینا میرا خیال ہے کہ میری ایج میں کوئی اتنی آسان بات نہیں ہے لیکن میں یہ سمجھتی تھی کہ اگر میرے تکلیف اٹھانے سے میرے بچوں کا تھوڑا سا فائدہ ہو جاتا ہے اور کم از کم ان کے لیے کچھ میں کر سکتی ہوں الحمدللہ اللہ تعالی کا بڑا کرم ہے کہ جب سے میں آئیں ہوں کالیج کے انٹر اور ڈگری دونوں کے ریزلٹ الحمدللہ ڈسٹرک میں سب سے بہترین ہیں اور اس کے لیے آپ گزر دیکھ سکتے ہیں یا اس کا آپ آفیشل چیک کر سکتے ہیں وہ کوئی میں بریگنگ نہیں کر رہی اور نہ ہی کوئی بڑائی کر رہی اس کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ میں نے انڈور سرگرمیوں کے لیے بچوں کے لیے بیڈمنٹن کا وہ لگوایا ہوا ہے پیچھے میں نے نیٹ بال کے لیے پول لگوایا ہوا ہے اس کے علاوہ ہر سال ہم بچوں کے لیے گیمز کا انعقاد کرتے ہیں بچوں کے مستقل ریگلور بنیادوں پہ ہوتے ہیں اس کے گیمز ہوتی ہیں اس کے علاوہ ہم سال میں دو سے تین دفعہ بچوں کے لیے ریبیٹس کا احتمام کرتے ہیں ان کو ایک ٹاپک دے دیتے ہیں اس کے علاوہ جو ہوتے ہیں قومی تہوار ہوتے ہیں جس طرح سے 23 مارچ ہے یا 14 اگست ہے اس کے اوپر وہ تو ویسے ہی اوفیشل ہوتے ہیں اس کے علاوہ بھی ہم بچوں کے لیے تقریری مقابلے جو ہے وہ کرواتے رہتے ہیں تاکہ بچے جو ہیں وہ کو کریکلر ایکٹیویٹیز میں بھی اسی طرح سے کونفیڈنٹلی جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کر سکیں اور آنے والی زندگی میں اس کونفیڈنس کو جو ہے اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر سکیں اس کے علاوہ بچوں کے لیے جو ہے وہ ہم بچوں کو ترہ مصرہ دے کر کوشش کرواتے ہیں کہ بچے خود لکھنے کی کوشش کریں شورٹ سٹوری کے اور افسانہ نویسی کے بچوں کو ٹاپک دے کر کہ ان کو موٹیویٹ کیا جائے کہ ان کے اندر لکھنے کی صلاحیت بھی پیدا ہو اگرچہ بہت کم ہوتا ہے بچوں کا ریسپانس لیکن میں کبھی ان کو یہ ڈسکریز نہیں کرتی کہ آپ نہ لکھیں میں کہتی ہوں آپ لکھیں جیسا بھی لکھیں یہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہوگا وہ چلتا رہتا ہے میرے آنے کیوں گا کہ آرٹ روم ایک بنایا ہوا ہے بچوں کے اندر آرٹ کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے میں نے وہ بچوں کے لیے ہر چیز رکھی ہوئے وہاں پہ میں انٹرنیٹ پہ بچوں کو دکھاتی ہوں کہ اچھی چیزیں کہ کس طرح سے بنائی جاتی ہیں اور پھر وہ جو ہے انہوں نے بنائی بھی ہوئی ہیں تو وہ بھی آپ کے میں چاہوں گی کہ آپ اس کے اوپر بھی پروڈیکشن جو ہے ان کی تصویریں بھی ضرور لیں جی تو ناظرین آپ نے میں کی کافی محفید گفت کو سنی جن کے مطلب انہوں نے کالج کی ہم منہار کی جو معروف اور شخصیات ہیں ان سے بات چیت کرتے رہیں گے اب مجھے اشواق احمد اور دلبردسان کو اجازت دیں اور اپنا ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ہمیں بتاتے رہیں کہ ہمارا پروگرم کیسا گیا انشاءاللہ نئے دن میں نئے شخصیت کے ساتھ دورہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ